مونسون کی خبر سے بھوپال کی یہ خبر ہے جہاں رازدانی میں تیز بارش جاری ہے مونسون نے مدی پردیش میں دستک دے دی ہے رازدانی بھوپال مونسون پہنچ چکا ہے جہاں لگاتاری اس بات کے قیاس تھے ایم پی کے ساتھ سمباغوں میں بھاری بارش کا الٹ جاری کر دیا گیا ہے آندھی بجلی چمکنے اور تیز ہوا کی چیتاونی بھی جاری کر دی گئی ہے تو اب بھوپال کا موسم بھی سواہنہ لیکن بہت تیز بارش یہاں پر ہو رہی ہے اور پردیش کے کئی ظلوں کی اگر بات کریں تو تیز بارش ہو رہی ہے تو بھوپال میں مونسون پہنچ چکا ہے رازدانی میں تیز بارش تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں رازدانی بھوپال کی تصویریں جہاں پر بارش جھما جم بارش کی یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں مونسون بھوپال پہنچ چکا ہے تھوڑا لیٹ پہنچا ہے لیکن مانسون پہنچا ہے چلی مانسون پر جارہ جانکاری کے لیے بات کریں گے تو دیپک لگاتار جو ہے کعیاس لگ رہے تھے مانسون کب آئے گا اس بار تھوڑی دیری سے آیا لیکن مانسون پہنچ چکا ہے کس طرح کے ستیتی اور کس طرح کے حال دیکھ رہے ہیں جی لالیت بتا دوں کہ لگاتار کعیاس لگا رہا تھا کہ مانسون جلدی مدی پردیس پہنچے پر اس بار پانچ دن کی دیری سے بالا گھاٹ کی اور سے مانسون مدی پردیس پہنچ گیا ہے اور راجدانی بھوپال کی بات کرتے ہیں تو کئی اس تھانوں پر راجدانی بھوپال میں بارش کا دور جاری ہے تو کئی اس تھانوں پر ابھی مانسون پہنچ گیا ہے اور اس کے علاوہ تھندر اسٹروم اور لائٹننگ کا دور بھی جاری ہے یادی مدی پردیس کی بات کرتے ہیں تو مدی پردیس میں آگامی سمیے کو لے کے اورینج الٹ یلو الٹ اور ریڈ الٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے وہیں الگ الگ شیطر میں یہ الڑ جاری کیے گئے ہیں بات کریں رازدھانی بھوپال کی تو یہاں پر بھی کئی حصوں میں ابھی لگاتار بارش کا دور جاری ہے تو کئی حصے بھی رازدھانی بھوپال کے بارش سے اچھوتے ہوئے ہیں للید تو یہ کہہ سکتے کہ کچھ دیرواد پورے رازدھانی بھوپال میں تیج بارش کا دور سروع ہو جائے گا موسم بیبھاگ نے ہی پوروانمان لگایا ہے اس کے علاوہ دتیا بھنڈ مرینہ اس اور لگاتار بارش کا دور جاری ہے اور اس اور ہیوی رین فول کی موسم بیبھاگ نے سمبھاؤنا جتائی ہے اس کے علاوہ ان چھتر میں مدی پردیس کے یلو الڑ جاری کیا گیا ہے چھندوارا اور سیونی میں ادھک بارش کو لے کر اورینج الڑ بھی جاری کیا گیا ہے اور مکھی کارن دو سسٹم رازدھانی بھوپال میں مدی پردیس میں کہہ سکتے ہیں لاغو ہیں جس میں ایک مانسون تو آہی چکا ہے اس کے علاوہ گجرات میں عربین سی پر بنے سائیکلونک سرکولیشن کا بھی اثر دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے چلتے بارش کے ساتھ تھنڈر اسٹوم اور بجلی گرنے کی سنبھاؤنا بڑھ گئی ہے اسی لئے موسم بیبھاگ نے اپیل بھی جاری کیے کہ بے وجہ گھر سے باہر نہ نکلے اور اپنے مویشیوں کو بھی سرکچت استھانوں پر رکھے جس کے چلتے کسی بھی طرح کی جنہانی اور دھنہانی اور مالہانی نہ ہونے پائے